نمشکار دوستو www.dinachmiglani.com کے ہندی میڈیوم کے سیشنز میں آپ کا سواگت ہے یہ ہے ہمارا ریسننگ کا پریکٹیس سیشن نمبر ون ہے ہندی میڈیوم کے اندر اس سیشن کے اندر ہم نے اس سی 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 جی ایل سی ایچ ایس ایل ریلویز ایوم گورنمنٹ جوبز کے اگزامز کے پیٹرن پر لیا ہے ہر طرح کے کوسٹنز کو کور کرنے کے ٹرائی کریں گے آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے بیچ میں شیئر کریے تاکہ وہے بھی گورنمنٹ جوبز کی تیاری کر سکیں ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.dinachmiglani.com پر لوگن کر سکتے ہیں جس پر ہم نے سبھی پرکار کے میٹھمیٹکس، ریزننگ، انگلیش، ایوم جی کے ویڈیوز کو ہندی میڈیوم ایوم انگلیش میڈیوم کے اندر ڈالا ہے چلیے ہم اپنے سیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوششن ہے ہمیں گیون ہے 168,399,624 دیکھو یہ ہے تو کوششن دیکھتی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جتنے بھی نمبر ہمیں دیئے گئے ہیں یہ سکور سے ایک کم ہے جیسے ایک سو نتر ہے یہ ایک سو نتر مائنس ایک ایک سو نتر ہوتا ہے تیرہ کا سکور پھر 399 ہے یہ ہے چار سو مائنس ایک چار سو ہوتا ہے بیس کا سکور ٹھیک ہے اب چھے سو چوبیس جو ہے یہ ہوتا ہے چھے سو پچیس مائنس ایک چھے سو پچیس ہے پچیس کا سکور ٹھیک ہے اب مجھے اگلی ٹم بتانی ہے دیکھو تیرہ اور بیس کتنا انتر ہے سات کا پچیس اور سات بتیس بتیس کا سکور اب بتیس کا سکور ہوتا ہے ایک ہجار چوبیس مائنس ایک ٹھیک ہے تو ایک ہجار چوبیس مائنس ایک کتنا ہو جائے گا ایک ہجار تیس مطلب کی بی ہمارے کے between کا آنسر ہوگا ایک ہجار تیس چودہ ایک سو چینوے بارہ ٹھیک ہے اب دیکھو اگر ہم سمجھیں ویسے تو ہمیں دیکھ رہا ہے بھی چودہ کا سکور ایک سو چینوے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بارہ کا سکور یا تو اپشن میں دیا ہو ایسا نہیں ہے تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں چودہ گناہ فورٹین گناہ فورٹین کتنا آئے گا ایک سو چھانوے آئے گا تو اگر میں بارہ کو فورٹین سے گناہ کر دوں تو کتنا آئے گا ایک سو اڈسٹ اور ایک سو اڈسٹ اپشن میں دیا ہوا ہے بی ہمارا انسر ہو جائے گا ون سکسٹی ایٹ اپشنز کو اگر ہم دیکھیں کے ہوا ہے جی ڈی ٹی کیو ٹھیک ہے اب دیکھو ڈی ای ایف جی دو کا گیپ ہے کیو آر ایس ٹی اس کاملوں یہ تو کلیر ہے جتنا ڈی اور کیو میں گیپ ہے اتنا ہی جی اور ٹی میں گیپ ہے تیرہ آلفابٹس کا گیپ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ ایسے کریے ایس آر میں ٹرائ کر کے دیکھئے تو ایس آر میں اگر ہم دیکھیں گے تو آر سے تیرہ آلفابٹس پہلے جو ہے وہ ہے ای ہوتا ہے جائے گا بھی آپ کا انسر ہوگا 2 E3 3H5 711 R ہمیں یہ بتانا ہے کہ کونسا اپشن ایسا ہے جو true ہے ٹھیک ہے تو دیکھو اگر ہم دھیان سے دیکھیں 2 3 دیکھو 2 3 5 ہوتا ہے E کا کونسا پلیس ہے 5th پلیس ہے 3 اور 5 کیا ہوتا ہے 8 ہوتا ہے اور الفہ بیٹیکلی ارینجمنٹ میں H کا پلیس کیا ہوتا ہے 8 ہوتا ہے 7 پلس 11 18 ہوتا ہے تو R کا پلیس کتنے ہے 18 2 3 5 ٹھیک ہے اب 7 11 تو کیا ہوگا پرائم نمبر ہے تو 11 کے یہاں کیا ہو جائے گا 13 یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں اب 11 اور 13 24 تو X ہو جائے گا مطلب کی A ہمارے کوسٹن کا آنسر ہوگا انیلوجی ٹائپ کوسٹن ہے جھرمٹ تارا تاروں کے سمو کو ہم کیا کہتے ہیں جھرمٹ کہتے ہیں اور ڈھیر کی بات کریں تو دیکھو ہمیں پتا ہے پستکوں کے سمو کو ڈھیر کیا دیتے ہیں کیونکہ شبدوں کے سمو سے تو واقع بنتے ہیں پریسٹوں کے سمو سے کتاب بن جاتی ہے انیچھے دوں کے سمو سے کونسٹیٹیشن یا ایسا کچھ لاکی کتاب بنتی ہے تو پستکوں کے سمو کو ڈھیر کہا جاتا ہے ریورڈ مویشی مویشی جو جانور ہوتے ہیں ان کے جھنڈ کو ہم ریورڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی مد مکھیوں کا جو پورا گروپ ہوتا ہے اسے ہم جھنڈ کہتے ہیں تو سی ہمارے کوسٹن کا آنسر ہوگا اب اس سیریز میں آپ کو بتانا ہے کہ شرنکھلا کا اگلا اکثر کیا ہوگا بی ڈی جی کے پی دیکھو بی کے بعد ایک سی کا گیپ ہے ٹھیک ہے ڈی ای ای ایف جی ٹو کا گیپ ہے جی کے بعد ایچ آئی جے کے تھری کا گیپ ہے ک کے بعد ال ایم این او فور کا گیپ ہے اس کا ملکہ پی کے بعد فائیو کا گیپ ہونا چاہیے کیو آر ایس ٹی یو وی تو پہلا ورڈ کیا ہوگا وی ہو جائے گا پھر R میں دیکھیں R, S, T, U U, V, W, X, Y Z, A, B, C, D مطلب پہلے دو کا پھر تین کا پھر چار کا پھر پانچ کا تو ایسے ہی J کے بعد کیا آنا چاہیے چھے کا گیپ آئے گا ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھیں K, L, M, N, O, P, Q ٹھیک ہے تو V, Q, P مطلب کی A ہمارے کوسچن کا انسر ہو جائے گا V, Q, P یہ ہے ہمارا انسر ہوگا نیکسٹ کوسچن ہے ہمیں یہ ہے ایک سرنکھلا دی ہوئی ہے ہمیں اگلے ورڈز نکالنے ہیں A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P ٹھیک ہے تو مطلب ایک دو تین چار کا گیپ ہے تو P کے بعد جو گیپ ہوگا وہ ہے ہوگا ہمارے پاس میں دیکھو K, K کے بعد L, M, N, O چار کا گیپ ہے پانچ کا ہونا چاہیے تو Q, R, S, T, U, V تو پہلا ورڈ کیا ہو جائے گا V ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دوسرا ورڈ دیکھیں وہاں بھی ایسی دیکھو Z, O, W, T, C ٹھیک ہے یہ سکمس سل رہی ہے ہمارے پاس میں تو جو دوسرا اکشر ہے اس کو اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو یہ ہے جو ہے A کا اپوزٹ Z ہوتا ہے B جیسے مالوگر ہم ایسے لکھ دیں A, B, C, D تو اس طرح سے سکمس بنے گی تو یہاں پر پہلا ورڈ تو ہمارا ہو جائے گا V ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم دوسرے ورڈ کی بات کریں تو V, E ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے ہی اگر ہم یہاں پہلے کی بات کریں دیکھو اب یہاں پانچ کا گیپ تھا تو چھے کا گیپ ہوگا اس کے حساب سے C آ جائے گا اور C کے ساتھ کیا ہو جائے گا P تو آنسر کیا ہوگا V, E, C, P مطلب کی بھی ہمارے question کا آنسر ہوگا ساٹھ اٹھالیس چالیس ٹھیک ہے چالیس کے بعد دوسرے چالیس بیٹا ساتھ تیس اب دیکھو یہاں دوسرے چالیس اس نے لیا ہے اس کا مطلب اور آنسر میں بھی دوسرے چالیس ایک جگہ پر ہے تو کہنا کہ دوسرے چالیس ایسوسیٹ ہوگا دیکھو ساٹھ کی بات کریں تو دوسرے چالیس کو اگر ہم چھے سے ڈیوائیڈ کریں تو ساٹھ ہاتا ہے پھر دوسرے چالیس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں سوری چار سے ڈیوائیڈ کریں ساٹھ ہاتا ہے پانچ سے کرے تو اٹھالیس آتا ہے دوسرے چالیس کو یا دی��� چھے سے ڈیوائیڈ کریں تو چالیس آتا ہے سات سے کریں یہ ہے آٹھ سے کریں تو دوسرے چالیس بیٹا آٹ تیس آئے گا اس کا مطلب اگلا ٹم ہونا چاہیے دوسرے چالیس بیٹا نو ٹھیک ہے تو تین اسی بٹا تین آٹھ نو سترہ چوالیس دیکھو آٹھ اور نو میں ایک کا انتر ہے نو اور سترہ میں آٹھ کا انتر ہے یہاں پر ستائیس کا انتر ہے چوالیس اور ایک سو آٹھ میں چونسٹھ کا ایک سو آٹھ اور دو سو تیتیس میں ایک سو پچیس کا اب اس کو اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو ہم کیا observe کر سکتے ہیں ایک کا کیوب ٹو کا کیوب تھری کا کیوب فور کا کیوب اس کے بعد سکس کا کیوب ہوگا تو سکس کا کیوب کیا ہوتا ہے دو سو سولہ تو دو سو تین تیس میں ہم نے دو سو سولہ جوڑ دیا تو کیا بن جائے گا چار سو انانچاس مطلب کی ڈی ہمارے کوسچن کا انسر ہو جائے گا چار سو انانچاس یہ ہے ہمارا انسر ہوگا اے کے پتا کے بھائی کی ماں کی ایک ماتر پتری ڈی کی ماں ہے تو ڈی کی ماں اے سے کس طرح سے سمبندت ہے دیکھو اے کے پتا کے بھائی کی ماں کی ایک ماتر پتری جو ہے وہے ڈی کی ماں ہے تو اس کے حساب سے اگر ہم یہاں پر دھیان سے دیکھیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اے اور ڈی ہیں یہ آپس میں کزنس ہیں اگر اے کے فادر یہاں پر ہیں تو ڈی کی ماں یہاں پر ہیں ٹھیک ہے ایک ماتر پتری ہے اب کہتا ہے کہ ڈی کی ماں ڈی کی ماں ہوگی اے سے کس طرح سے سمبندت ہے تو اے کی بھوہ لگے گی وہ تو ہم انسر کیا کر دیں گے آنٹ سی ہمارے کوسچن کا انسر ہوگا ہوگا نمالکت شبدوں کو انگریجی شبد کوش کے کرمانو سار بیوستیت ہمیں کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اگر ہم انگریجی شبد کوش کے حساب سے بات کریں ملیٹینٹ ملیٹ مائلیج مائیگریشن اور ملیٹیٹ تو دیکھو ہمیں پتا ہے پہلے کیا آئے گا مائیگریشن آئے گا پہلے جی آنا چاہیے ٹھیک ہے فور ہو گیا اب جی کے بعد آئی جے کے ایل اب ایل کے حساب سے دیکھو پہلے ای ای والا آئے گا مائلیج کتنا ہو جائے گا تھری اس کے بعد میں آپ دیکھئے ای کے بعد میں آئی والا ہو جائے گا ون ہو گیا ٹھیک ہے اب ملیٹینٹ اور ملیٹیٹ میں پہلے جو ہے ملیٹینٹ اور ملیٹیٹ یہاں دھیان دینا پڑے گا آپ کو پہلے آئی والا آئے گا پھر ہمارا آئے گا ملیٹیٹ مطلب فائیو آ جائے گا اس کے بعد کیا آئے گا تو آنسر کیا ہوگا فور تھری ون فائیو ٹو بھی ہمارے کوسٹن کا آنسر ہو جائے گا تو یہ ہے ہمیں کیول انگریجی شبد کوش کے کرما نسار ویوستیت کرنا ہے دیئے گئے ویکلپک شبدوں میں سے وہے شبد چنے جسے دیئے گئے شبد کے اکثروں کا پریوک کر کے نرمت نہیں کیا جا سکتا دیکھو فیسینیٹڈ ہے آپ دھیان سے دیکھیں سائٹ تو نرمت ہو سکتا ہے یہ دیا ہوا ہے ٹیک دیکھو اس میں کی نہیں ہے اس کا مطلب سیدھا اس آنسر کیا ہو گیا ٹیک بھی ہمارے کوسٹن کا آنسر ہو جائے گا تو ہم کیا کہہ دیں گے ٹیک کو ہم اس طرح سے نرمت نہیں کر سکتے دیئے گئے ویکلپک شبدوں میں سے وہے شبد چنے جسے دیئے گئے شبد کے انسار کا اکثروں کا پریوک کر نرمت کیا جا سکتا ہے ہمیں جو نرمت کرنا ہے فیش ہے ایف آئی ایس ایچ نہیں ہے یہ آنسر نہیں ہوگا اگر ہم ٹرائل کی بات کریں ٹی آر آئی اے اس میں ایل نہیں ہے ٹھیک ہے فیکٹس کی بات کریں ایف اے سی ٹی ایس فیکٹس ہوگا تو ڈی ہمارے کوسٹن کا آنسر ہو جائے گا سیٹیس فیکٹری میں سے اگر ہم اکشروں کو یوز کریں تو فیکٹس شبد اس میں سے بنایا جا سکتا ہے کسی کوڈ بھاشا میں یدی میت شبد کو ایم ایکس ایچ ایف اور ڈیمن شبد کو یہ لکھا جائے تو آپ بتائیے سائیکلک کو کیا لکھا جائے گا دیکھو میت ایم وائی ٹی ایچ ہے ٹھیک ہے اور ڈی ای ایم او ان پہلے تو ہم یہ دیکھیں کیا کوئی کوڈ بن سکتا ہے دیکھو ویسے تو کوڈ بن نہیں سکتا کومن ان میں ایم ہے ایم کومن ہے نا تو دیکھو ایم کومن ہے یہاں ایم کی جگہ پر ایم ہے یہاں بھی ایم کی جگہ پر ایم ہے تو ایک چیز ہم یہ ہے کہہ سکتے ہیں جو الفہ بیٹ جس پلیس پر ہے اس کا کوڈ وہی ہوگا اب ہمیں کس کا کوڈ نکالنا ہے سائیکلک کا ٹھیک ہے اب دیکھو اس کے اندر اگر ہم دھیان سے دیکھیں ہمیں سائیکلک کا کوڈ جو نکالنا ہے تو سیکلک کا بھی آنسر ہو جائے گا یہ ہے ہمارے کوشنڈ کا آنسر ہوگا یدی کسی پرٹیکلر بہشہ میں پروویزن کو ہم IIo ONPRSV لکھیں تو آپ یہ ہے بتائیے اور سٹیل میٹ کو اگر ہم ایسا لکھیں تو ٹیلیگراف آپ نے بتانا ہے دیکھو جیسے ہی ہم شبتوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا کوڈ IIIo ONPRSV ہے تو ایک چیز تو کلیر ہے الفیٹیکل ہیں اور سبھی ووول اکٹھے ہیں اور کونسوننٹ الگ الگ ہے سوار ایک ساتھ ہیں اور وینجن ایک ساتھ ہیں ایسی اگر ہم سٹیلمیٹ کے اندر دیکھیں یہاں بھی دیکھو a, a, e, e سبھی سوار ایک ساتھ ہیں اور وینجن ایک ساتھ ہیں مطلب اگر ہمیں ٹیلی گراف کے بارے میں کہنا ہے تو a, e, e ٹھیک ہے یہ ایک ساتھ آ جائیں گے پہلے a, e اور e اب اس کے بعد میں ہمارے پاس جو ہے تی ایل جی آر پی ٹھیک ہے تو اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو پہلے کیا آنا چاہیے ہمارے پاس میں جی آنا چاہیے پھر ایل آنا چاہیے اس طرح سے الفہ بیٹیکل جی ایچ بھی ہے تو جی کے بعد ایچ پھر ایل پھر پی آر ٹی مطلب کی سی ہمارے کوسٹن کا انسر ہو جائے گا تو ید ہم ٹیلی گراف کی بات کریں تو ٹیلی گراف کے حساب سے ہمارے کوسٹن کا انسر کیا ہونا چاہیے سی ہمارا انسر ہوگا نیکس ٹیٹمنٹ ہے یدی پروناؤن کا کوڈ یہ ہے پلان کا کوڈ یہ ہے دیکھو پروناؤن کا کوڈ ہے پانچ دو تین چار ایک دو تین پلان کا کوڈ ہے چار تین چھ سات رول کا کوڈ یہ ہے گلیو کا کوڈ یہ ہے تو ہمیں لیپ کا کوڈ نکالنا ہے آج کل بینکنگ میں ایسے کوسٹن سانے لگ گئے ہیں دیکھو آپ دھیان سے دیکھیں پروناؤن اور پلین ان دونوں میں این اور پی کومن ہے دیکھو اب اگر ہم کومن کوڈ کی بات کریں تو دونوں میں کومن کوڈ یہاں تو چار ہے یا تین ہے اب دیکھو یہاں پر این دو بار ہے این دو بار ہے اس کا مطلب دو بار ریپیٹ ہوگا تین اور چار ایک بار ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں پی کا کوڈ چار ہو گیا اور این کا کوڈ کیا ہو گیا تین اب دیکھو ہمیں چاہیے لیپ ای چاہیے اگر ہم ان دونوں میں دیکھیں دھیان سے دونوں میں ل اور ای کومن ہیں کوڑ دیکھئے کون کون گھتہ کوڑ کوڑ کوڑا ہے ان دونوں میں سات اور آٹھ اب ل اس میں بھی ہے تو ل یہاں بھی ہے ل کا کوڑ کیا ہو گیا یہ کلیر ہے لیپ ہے نا سات اور چار تو آئی گیا میرے پاس میں اب بات بچی ای اور اے کی اگر ہم ای کی بات کریں تو ای کا کورڈ کیا ہوگا آٹھ ہو جائے گا اس کے حساب سے اب بچا اے دیکھو پی ایل اور این یہ سارے کورڈ ہم نکال چکے ہیں پی ایل اور این پی اور این کا کورڈ ہے چار اور تین سات تو بچا کتنا چھے ٹھیک ہے تو سات آٹھ چھے چار تو ایسا وہے آنسر ہوگا جس میں سات آٹھ چھے چار یا چار چھے ہے مطلب کی بی ہمارے کوسٹن کا آنسر ہو جائے گا یہ ہے لیپ کا کورڈ ہوگا نیکسٹ کوسٹن ہے آپ کو اوبزرو کرنا ہے کیا پیٹرن فولو کر رہا ہے جیسے اس میں پانچ اور سٹار چار اس کا آنسر گیارہ ہے سات سٹار تین اس کا آنسر کتنا ہے گیارہ تو ہمیں نو سٹار چار کا بتانا ہے تو دیکھو ہم اگر سوچ کے دیکھیں پانچ جمع چار نو تو نہیں بن رہا گناہ بھی کر دیں گناہ کریں اور ایک بار ان کا جوڑ مائنس کر دیں تو بیس مائنس نو کتنا آ رہا ہے گیارہ ایسے ہی یہاں دیکھیں سات گناہ تین اکیس مائنس سات جمع تین تو دیکھو اکیس مائنس دس کتنا ہوتا ہے گیارہ اس کا مطلب یہ ہے بھول ہمارا فولو کرتا ہے تو نو گناہ چار مائنس نو جمع چار تیرہ نو گناہ چار چھتیس مائنس تیرہ چھتیس مائنس تیرہ کتنا ہو گیا تیئیس مطلب کہ D ہمارے question کا answer ہو جائے گا 36 minus 13 کتنا ہو جائے گا 23 D آپ کا answer ہو گا Right Next question ہے ہمیں یہ given ہے 6 اور 5 8 اس کی value 130 ہے 4 5 5 کی value کتنی ہے 61 ہمیں اس کے حساب سے سوچنا ہے بھی کیا ہمارے question کا answer ہو سکتا ہے اب دیکھو یہ تو ہمیں دیکھتا ہے 61 جو ہے 4 5 میں relation دیکھیں تو 25 جمعہ 36 ہوتا ہے مطلب 4 میں ایک جوڑے 5 کا square 25 اور 5 میں ایک جوڑے 6 کا square 36 61 ہوگا ایسی یہاں دیکھیں 6 میں ایک جوڑے 7 کا square 49 8 میں ایک جوڑے 9 کا square 18 49 تو 18 کتنا ہوتا ہے 130 تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اگر یہ rule follow کر گیا تو 10 میں ایک جوڑا 11 11 کا square 15 میں ایک جوڑا 16 کا square 11 کا square 12 16 کا square 256 6 اور 1 7 5 اور 2 7 2 اور 1 3 ٹھیک ہے تو C ہمارے question کا answer ہو جائے گا 377 یہ ہے ہمارے question کا answer ہوگا اس question میں ہمیں یہ missing term نکالنی ہے تو دیکھو تو دیکھو missing term نکالنے کے لیے پیٹرن آپ کو سوچنا پڑتا ہے 3 9 5 اور 15 ٹھیک ہے 6 8 9 اور 12 تو دیکھو یہ تو آسان ہے observe ہو رہا ہے 9 گناہ 5 45 بٹا 3 پندرہ 8 گناہ 9 72 بٹا 6 12 اس کا مطلب 7 گناہ 8 56 بٹے 4 کتنا ہو جائے گا 14 تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں B ہمارے question کا answer ہوگا 14 10 13 17 ٹھیک ہے 12 21 11 تو دیکھو 13 جمع 17 30 بٹا 3 10 ایسے ہم کہہ سکتے ہیں ایسے یہاں پر 12 اور 21 کتنا ہوا 33 33 بٹا 3 کتنا ہوا 11 تو اس کا مطلب اگر اسے میں x مال لوں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں 26 پلس x بائے 3 یہ value 15 کے برابر ہے 45 تو یہاں سے x کتنا ہو جائے گا 45 minus 26 کتنا ہو گیا 21 ٹھیک ہے تو ہمارے question 45 ہوا نا 45 minus 26 ٹھیک ہے 45 minus 26 بنتا ہے 26 جما x بڑا 3 آسیر 45 minus 26 19 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں گے d ہمارے question کا answer ہو جائے گا 19 یہ ہے ہمارا answer ہوگا d کی اکرطی میں کتنے tribus ہیں یہ ہے ہمیں count کرنے ہیں ٹھیک ہے دیکھو پہلے آپ جو single tribus ہیں ان کو count کر لیں one two three four five six seven eight nine ٹھیک ہے nine تو یہ ہو گئے ten ten کے بعد eleven twelve ٹھیک ہے تو یہ بارہ tribus تو ہیں جو بلکل بلکل single بلکل ٹھیک ہے اس طرح سے اگر ہم اور زیادہ فردر extend کریں یہ پورا ہے tribus تو ایکے کر کے count کریں تو tribus ہمارے جو بن رہی ہیں ٹوٹل 26 tribus بنیں گے 10 22 24 ٹھیک ہے تو آنسر کیا ہو جائے گا d 24 سے عدیق 26 tribus آپ کے بننے والے ہیں میرا کاریالے میرے گھر سے پورو کی اور ہے ٹھیک ہے پھر مان لو یہ میرا گھر ہے تو میرا کاریالے پورو کی اور ہے میری بہن کا کاریالے میرے کاریالے کے دکشن پورو میں ہے میری بہن کا کاریالے میرے کاریالے کے دکشن پورو میں ہے مطلب یہاں ہونا چاہی کہیں میرے کاریالے کے دکشن کی اور ایک ادھیان ہے ادھیان کا سندرب میرے گھر سے کس دشاں میں ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا دکشن پورو میں ہو جائے گا تو جو ادھیان ہے وہ میرے گھر کے ادھیان کے سندرب میں میرا گھر میں یہاں سے دیکھنا ہے یہاں سے دیکھوں گا تو اتر پسچم ہو جائے گا تو سی ہمارے کسٹن کا انصر ہوگا ادھیان کے سندرب میں اتر پسچم ہمارا انصر ہوگا لکشمن اتر کی اور دس کلومیٹر چلتا ہے مان لیجئے یہاں سے چل رہا ہے تو کتنا گیا دس کلومیٹر پھر دائیں مڑ جاتا ہے تو دائیں مڑا ادھر مڑ گیا اور دس کلومیٹر چلتا ہے اب آرمبک بندو سے کتنی دور اور کس دشا میں ہے دیکھیں تو یہ دشا ہوگی ہماری سبی پب کپ ہے دیکھو سبی پب جو ہے وہ کپ ہے اور کچ پب ٹپ ہے کچ پب ٹپ ہے تو ٹپ ایسے ہونا چاہیے کہتا کچ کپ ٹپ ہے کچ ٹپ ٹپ ہے بلکل ٹھیک ہے سبی ٹپ پب ہے یہ غلط ہے کچ ٹپ پب ہے کچ ٹپ پب ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں دیکھیں تو کچ ٹپ پب ہے یہ ٹھیک ہے کچ ٹپ تو پب ہوں گے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہ بتانا تھا کہ کچ کپ ٹپ ہے کچ کپ ٹپ ہے سبی پب کپ ہیں اور کچ پب ٹپ ہے ٹھیک ہے کچ کپ ٹپ ہے یہ ٹھیک ہے یہ انوسرن کرے گا پہلا انوسرن کر رہا ہے سی انوسرن کر رہا ہے تو اپشن کے حساب سے اے اور سی ہمارے فولو کریں گے تین ورڈ دے رکھ ہیں پشپ فل اور پشو ہمیں بتانا ہے کون سی اکریتی ان سے بن سکتی ہے دیکھو پشپ الگ ہے فل الگ ہے پشو الگ ہے مطلب تینوں کے ورد الگ الگ ہیں مطلب بی ہمارے کوشن کا انسر ہو جائے گا اگر ہر ایک اکشر کو ورڈ کو ایک ورد دکھائے تو اس کے حساب سے انسر بی ہوگا نمل نکھت میں سے کون سا وین دیکھا چتروں دیئے گئے ورگوں کے بیچ میں سمبند ہے پرش محلہ پتر پرش اور محلہ تو الگ الگ ہے یہ تو بات کلیر ہے اور پتر جو ہے پرش کا پارٹ ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اے ہمارا انسر ہو جائے گا پرش اور محلہ اور سبھی پتر پرش ہیں تو اے اکرتی بتانی ہے بھی کون سی اکرتی جو ہے وہ درپن کی اکرتی ہوگی ٹھیک ہے آپ دیکھو یدی ہم اس کو دھیان سے دیکھیں تو ایسے بن رہا یہ ٹھیک ہے ایسے جائے گا یہ لائن یہاں پر لائن نہیں ہے یہ ہمارا آنسر نہیں ہے یہ ٹھیک ہے لائن ہے یہ بننا تو ایسے ہی ہے یہ بھی آنسر نہیں ہے میرا ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے question کا آنسر کیا ہوگا D ہمارا آنسر ہوگا کیونکہ یہ اکرتی کو سیٹیسفائی کرتا ہے اس کی میرر ایمیج ہے درپن ایمیج ہے D ہمارا آنسر بتائیے ٹھیک ہے پھر دو کے سامنے کیا آئے گا اب دیکھو اگر ہم دھیان سے دیکھیں ایک دو تین ٹھیک ہے اب ایک یا تو ادھر ہے یا ایک نیچے ہے اور تین یہاں پر ہے ٹھیک ہے اب دو کے ایک سائیڈ تین ہے اور تین اور چھیں بھی سات سات ہے اب دیکھو دو کے ایک سائیڈ بھی تین ہے مطلب تین تو چار کیا اپوزٹ ہو جائے گا تو چار کیا اپوزٹ تین ہو کیونکہ تین کا سمبند چھے سے بھی ہے اور تین کا سمبند دو سے بھی ہے تو تب ہی ایک فلا کی در والا ہوگا تو چار کی اپوزٹ میں کوششن آپ سے یہ پوچھا ہے دو کے سامنے کیا ہوگا تو دو کے سامنے پانچ ہوگا دی ہمارے کوششن کا آنسر ہوگا چار آدمی ہیں انوش بھارگو چندرہ اور دنوش مال لیجئے ا ب س اور ڈ چار آدمی ہیں کہتا ہے پرتیک کا ویو سائی بھن ہے انجنئر چکتسک پردھاپک اور کھلاڑی یا تو انوش یا بھارگو ادھاپک ہیں دیکھو انوش یا بھارگو میں ایک ٹیچر ہے دھنوش انجنئر نہیں ہے یہ میں کلیر ہو گیا چندرہ یا تو ادھاپک ہے یا کھلاڑی ہے ان دونوں میں سے ایک ادھاپک اور ایک کھلاڑی ہے اور پھر کہتا ہے چندرہ یا تو ادھاپک ہے یا کھلاڑی ہے اس کا مطلب اب جو چندرہ ہے وہ انجنئر نہیں ہے انجنئر انوش کا اچھا مطر ہے تو انجنئر کون ہو گیا یہ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں بات بچی اے اور سی کے بارے میں اب ہمیں یہ کہا تھا بھی انوش یا بھارگو ادھاپک ہے کہہ سکتے ہیں انوش ادھاپک ہوگا تو ڈی ہمارے کوششن کا آنسر ہوگا تو یہ ہمارا ریزننگ کا پہلا پریکٹس سیشن ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس پریکٹس سیشن کے جریے ہم کیول یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ آپ ویبین ویبین پرکار پر لوگن کر سکتے ہیں جس پہ ہم نے سب پرکار کے میٹھمیٹک شیوم ریزننگ کے ویڈیوز کو ڈالا ہے آپ سے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے بیچ میں شیئر کر تاکہ وہ بھی بینہ کچھ پیسہ خرچ کیے گورنمنٹ جوبز کی تیاری کر سکے دھنیوا دھنیوا